منافقین کا بیان کیا کہ غزوہ تبوک کا آگے تفصیل سے ذکر ہے کہ منافقین غزوہ تبوک جو ہوئی تھی نا اس میں بہت لمبا سفر تھا اور گرمیاں تھیں شدید اور خجور کے باغات پکے تیار تھے اب کتنی بڑی آزمائش ہے پورے سال کی محلت اب رنگ لا رہی ہے اور شدید گرمی اور حکم دیا جا رہا ہے جہاد میں نکل جاؤ کیسی خربانیاں ہیں صحابہ اکرام کی آپ دیکھو عرب کی گرمی اور تبوک آج بھی سعودی عرب میں ہیں اچھا خاصہ دور ہے اور ریگستانی سفر ہے ریگستان میں اتنے لمبے سفر کرنا اور اتنی شدید گرمی میں اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پکنک منانے جا رہے ہیں وہاں دشمن سے کیا ہے لڑائی اور ایسے موقع پہ جب پورے سال کسانوں کی محنت ابھی پھل دے رہی ہے اور ایسے موقع پہ اپنے قیمتی باغات کو چھوڑنے کا حکم ہے تو اس موقع پر منافقین نے بڑا لیت اللعال سے کام لیا ایکچولی مسئلہ یہ ابھی یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے تو ہوا یہ کہ ان منافقین نے تو بہانے مارے اور یہ فرض عین ہو گیا تھا جہاد کیونکہ نبی نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا لیکن تین صحابی تھے جو مخلص ہونے کے باوجود پیچھے رہ گئے ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع یہ تین صحابی ایسے تھے جن کے پاس وسائل بھی تھے مال بھی تھا مگر یہ پیچھے رہ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی تبوک کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا ما فعلا قعب ابن مالک قعب ابن مالک کہا ہے وہ تو میرے بڑے مخلص صحابی ہیں وہ کیسے پیچھے رہ گئے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حبسہو بردہو انظر فی عطفی یا رسول اللہ ان کے پاس مال آج کل بہت آیا ہوا ہے دولت نے ان کو پیچھے روک لیا کسی دوسرے نے کہا کہ بی سما قلتا تم نے بہت بری بات کی قعب ابن مالک کے بارے میں یا رسول اللہ ما علمنا فیہ اللہ خیرہ ہم نے قعب ابن مالک میں ہمیشہ خیر پائی ہے کوئی عذر ہوگا ورنہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بولو نہیں جب یہ لشکر واپس لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تو اب جو منافقین ہیں نا وہ آکے اپنے آزار پیش کرنے لگے میں اصل میں یہ مسئلہ میرا یہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے تو حکیم نے منا کیا جانا ہے میں اپنی طرف سے گئا رہا ہوں یعنی کچھ بھی الٹے سیدھے آزار ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں میرے ساتھ ایکچولی یہ مسئلہ تھا میرے ساتھ یہ مسئلہ نبی کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آگے سورہ توبہ میں آ رہا ہے یا حلفونا باللہ یا اعتذیرونا الیکم یا عذر کر رہے ہیں سب جھوٹے عذر ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر فیصلہ کر رہے تھے کہ تم کہہ رہے ہیں عذر تھا تو ہم مان لیتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن نبی نے ان کے ظاہر کو مانا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا حساب نہیں لیا جاتا یہ جو میں نے کل بتایا تھا نبی نے منافقین کو کھڑا کر کے سب کو گولی سے کیوں نہیں اڑا دیا یہ سب کی گردنیں کیوں نہیں اڑا دی اتنے منافقین پریشان کر رہے تھے یہ بھی سیاست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں آپ نے فرمایا اگر میں قتل کروں گا تو مشرقین اور کافر کہیں گے انہا محمدن یقتلو اصحابہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو کیا پتا کہیں منافق ہیں بہت مشکل ہے بھائی دیکھو یہ کیسی بصیرت کیسی حکمت کیسی سیاست ہمارے ہاں ہیں کہ باس اڑا دو یہ کر دو کوئی سیاست کوئی بصیرت کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے دینداروں کا حال ہے نبی نے فرمایا میں اگر ان کو قتل کروں گا تو مجھے پتا ہے نا کہ منافق ہیں اور آپ کو پتا ہے کافروں کو تھوڑی پتا ہے ان کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا وہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں ان کو تو اپنے ساتھیوں سے کبھی کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو تو گردن اڑا دیتے ہیں یہ تو ڈر جائیں گے اسلام میں داخلہ نہیں ہوگا اس سے گویا اسلام بدنام ہوگا تو یہ بھی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور ہمیں سیرت سے یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ ہر صحیح کام کرنے کا نہیں ہوتا اس میں گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھنا پڑتا ہے دائیں بائیں دیکھنا پڑتا ہے اس کے اثرات کیا پڑھیں گے ایفورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اڑا دو یوں کر دو یا بھائے اس کا فتوہ دے دو ممبر پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے نا حق بیان کر دو ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہوگا دیکھا اب ہے اس کے اثرات کیا پڑھ رہے ہیں لوگوں پہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے اور حق پرس عالم سمجھتے ہیں اس کو جو ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے سب بیان سب بتا دے ایک دفعہ میں نے کہا سب ایک صاحب مجھے کہنے لیے سب بتا دو مفتی صاحب میں نے کہا سب بتا دیں ہاتھ پاؤں کٹوا دیں اپنے نہیں آپ کے ٹھیک ہے تو عالم وہ ہوتا ہے جو حکمت مسلحت حق بات کس وقت کہنی ہے اور کس انداز سے کہنی ہے کون کسا موقع ہے اس موقع پر یہ کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا بیگم پہلے جلی بھنی بیٹھی ہے اور آپ نے اس کو اسی وقت بیٹھ کے نماز روزے کی تبلیغ کرنا شروع کر دی وہ مانے گی وہ کہے گی میں پیسے مانگ رہی ہوں اور ادھر کیا زکاة پر پورا بیان چل رہے آج کیا ہوا میں جہاں میں تو رشید میں ریکارڈنگ کروا رہا تھا گیار ماہ پا رہا تھا پتہ نہیں دس ماہ تو میں اس کا خلاصہ تیار کر رہا تھا نا دماغ میں میرا دماغ پورا ادھر لگاوا تو میرے ساتھ ایک دوست گئے تھے قاری صاحب وہ بیٹھے ہوئے مجھے سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب دیکھو اللہ آپ سے بڑا دین کا کام لے رہا ہے اور یہ جو ہے نا آپ جو قرآن کا خلاصہ پیش کر رہے ہو اس کی قدر کرو یہ بڑا اللہ آپ سے کام لے رہا ہے اب بار بار میرا دماغ ادھر پھر میں ادھر آؤ ہوں یار میں یہ خلاصہ تیار کر رہا ہوں تو پھر وہ مفتی صاحب دیکھو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے چھوڑنی دینا چاہیے یہ کام شکر ادا کرنا چاہیے جو شکر کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے پھر میں ادھر اب وہ ٹائم ہو رہا ہے چھ بجے لائف چلتا ہے نا پھر میں ادھر اب میں پھر ہو پھر ہو جب دوسری دفعہ ہو میں نے کہا قاری صاحب پہلے مجھے بیان کرنے دو پھر انشاءاللہ آپ کا بیان میں تفصیل سے سنوں گا پہلے میں ایک دفعہ بیان کرلوں پھر اس سے زیادہ لمبا بیان میں آپ کو یہاں بھی ڈھاکے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں مطلب یہ تھا کہ یہ اچھی بات ہے مگر یہ ابھی اس کا موقع ابھی ایک آدمی دیکھ رہے ہو مسروف ہے اور جو ہے وہ ایک پریپریشن میں لگا ہوا ہے تیاری میں لگا ہوا ہے وہ خلاصہ تیار کر رہے ہیں اور آپ اس کو بیٹھ کے چاہے اپریشیٹی کر رہے ہیں چاہے تعریف ہی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ موقع نہیں تو میں نے جب ان کو یہ کہانا میں نے کہا ایسا ہے کہ پہلے میرا ہو جائے پھر میں آپ کا سنوں گا تو وہ ایک دم کلابازی کھا کے ہسے اور وہ مغرب تک ہس رہے تھے مغرب میں ملا پھر بھی ہس رہے کہہ رہے ہیں آپ نے جو تمبی کا جو اسٹائل تھا وہ اسٹائل بڑا مزیدار تھا تو غصے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو آپ نے اس وقت جا کے اس کو سمجھانا شروع کر دی نماز پڑھا کرو زکاة دیا کرو وہ کہے گا میں پیسے مانگنے آ جاؤں کرزہ مانگ رہا ہوں اور تو کیا کر رہے تو ہمارے ہاں اس چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا تو اب کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے چونکہ یہ سورہ توبہ میں پوری غزوہ تبوک کو بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس واقعے کو بھی اللہ نے ہائلائٹ کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین جھوٹے جھوٹے آزار پیش کر رہے تھے یہ ہو گیا آپ کو پتا تھا چھوٹ بول رہے ہیں اور چھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا جب قاب ابن مالک آئے تو بڑے پریشان تھے کہ میں کیا کہوں گا میں تو مخلص ساتھیوں میں سے ہوں اور حضرت قاب ابن مالک کہتے ہیں ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہا ہوں میں کہتے ہیں صرف بدر میں اس لیے نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑائی ہو جائے گی برنہ ہر جہاد میں نبی کے ساتھ شریک رہا کہہ رہے ہیں جب میں نبی کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا عذر تھا تمہارا کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی تمہارے پاس تو سواری بھی تھی سب کچھ تھا قاب ابن مالک کہتے ہیں میرے دل میں شیطان نے پڑے وسوسے ڈالے کہ میں بھی منافقین کی طرح جھوٹ بول دوں لیکن کہتے ہیں میں نے کہا ایک جرم میں نے کیا ہے دوسرا جرم میں بولو بھائی نہیں کروں کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا کوئی عذر نہیں تھا میرا بس شیطان نے روک لیا مجھے اور اتنا مالدار تو میں پہلے کبھی تھا ہی نہیں جتنا ابو اور وہ جو دو صحابی تھے وہ عمر زیادہ تھی ان کی بڑے تھے مرارہ ابن ربی اور حلال ابن امیہ انہوں نے بھی سچ سچ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اٹھو حتیٰ یقضی اللہ حفیق جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تم یہاں سے چلے جاؤ آپ ایسے غضبناک ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے کیونکہ ایسی سخ لڑائی تھی اتنی گرمی تھی شدت تھی ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا اچھا کام اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنے سب ساتھی تھی نا صحابہ بھی ایسے موقع اور اسی سے انسان کا پتا چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہیں وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہہ رہے ہیں جب حلوہ پکایا جاتا ہے تو جندب کو بلایا جاتا ہے اور جب گھمسان کی جنگ لڑی جاتی ہے تو مجھے کال کی جاتی ہے تو غیرت مند لوگوں کو کبھی یاد کیا جاتا ہے مشکل میں اور وہ کیونکہ وہ مشکل میں ساتھ دیتے ہیں اور جو ساتھ مشکل میں نہیں دے رہا صرف افطار پارٹیوں میں تو آپ کے ساتھ آ رہا ہے مشکلات میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ غیرت مند اور دوستی کے قابل نہیں ہیں یہ دوسروں کے بارے میں نہیں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے اب بھی پتہ ہے کیا ذہن میں آ رہا ہے وہ جو بندہ ہے نا اس ہی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کس کے بارے میں اپنے بارے میں کہ کیا میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں تو نبی نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا اور صحابہ کو حکم دے دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے اور پیویوں کو حکم دیا وہ بھی الگ ہو جائیں ان سے صحابہ نے پوچھا کہ طلاق دے دیں فرمایا نا 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 طلاق مت دو ان سے کہو الگ ہو جائیں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں وہ جو دو صحابی تھے بوڑے انہوں نے کسی خادم کو بھیجا کہ نبی سے جا کے پوچھیں کہ ہم نہیں ان کی بیویوں نے پوچھا نبی سے کہ یا رسول اللہ یہ بوڑے ہمارے دونوں شوہر کیا ہیں بوڑے ہیں ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو ہم اگر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں گی تو یہ بوڑوں کا یہ بوڑے شوہر کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو نبی نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ رہو مگر یہ تمہارے پاس نہ آئیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس آنے کی سکت نہیں رکھتے کیونکہ جب سے ان کا بائیکاٹ ہوا ہے اور پتا چلا ہے کہ نبی ناراض ہیں یہ رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی سے کہو کہ جا کے نبی سے پرمیشن لے آئیں فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بھوڑے تھے میں جوان ہوں مجھے تو شرم آ رہی ہے نبی بولیں گے تمہیں کیا خدمت کی ضرورت ہے بھئی فرماتے ہیں میں نے نبی سے یہ درخواست بولو بھائی نہیں کہتے ہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن ایسی حالت ہو گئی کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں زاقت زاقت علیہم الارض بما رہبت زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی فرمائے میں بازاروں میں نکلتا لوگ مجھ سے مو پھر لیا کرتے تھے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں زمین کیا ہو گئی ہے دیکھو اس موقع پر اگر ذرہ برابر بھی نفاق ہوتا یا ایمان کمزور ہوتا ہم ہوتے تو ہم کیا سوچتے کہ بھئی ساری زندگی ہم نے ساتھ دیا اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کی ہر میدان میں نبی کا ساتھ دیا اگر ایک لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا ہم یہ کہتے نا باقی تو سارے گئے ہیں اگر میں نہیں گیا تو کون سا توفان آ گیا ہم یہ کہتے نا اور اس پر اتنی سخت سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ بائیکارٹ کیا جا رہا ہے ہماری بیویوں تک کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا گیا اور کوئی مدینہ میں ہم سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کتنی بڑی آزمائش یہ کہنا آسان ہے جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے آج کسی سے عقیدت محبت ہونا ذرا سی کوئی کوتا ہی اس کی سامنے آ جائے فوراً عقیدت کا جنازہ ایک دم عقیدت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو اس موقع پر روم کا بادشاہ تھا پتہ نہیں فارس کا مجھے یاد نہیں اس کو جب پتہ چلا رہا کہ کعب ابن مالک جو سرداروں میں سے ہے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو اس نے ایسے موقع پر دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں نا تو اس نے خط بھیجا کعب ابن مالک کی طرف تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بزار میں چل رہا تھا کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا میں یادلو علا کعب ابن مالک خیر کہنے لوگ کیا کرنے لگے اشارہ کیونکہ نبی نے بات چیز سے منع کیا کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھے خط ہما دیا اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے باشتہ نے لکھا تھا کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا حالانکہ تم تو عزت کے قابل آتے دیکھو چڑھانے والے ایسے چڑھاتے ہیں نا تم زلت کے لائق نہیں ہو تم عزت کے قابل ہو تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں عزت بھی دیں گے پیسہ بھی دیں گے حکومت بھی دیں گے کوئی اور ہوتا کیسا پھسل جاتا ایسے موقع قابل بن مالک کہتے ہیں میں نے اس خط کو ایسے کر کے پھاڑا اور میں نے کہا جیسے ایک آزمائش میرے اوپر آئی تھی اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں ناکام ہوا تو اتنی سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ سب بتے ہیں یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے انہیں کہا یہ اتنی بڑی آزمائش پھاڑ دیا اس خط کو کہتے ہیں پھر ہوئی کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہہ رہے میں جب مسجد نبی میں آکے نماز پڑھتا میں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں لیکن میں جیسے ہی سلام پھیرتا تو آپ اپنے رخ کو میری طرف سے پھیر لیتے ہیں کیسا شاک گزرتا ہوگا یہاں تک کہ چالیس دن اسی حال میں گزر گئے جب چالیس دن گزرے ہیں تو حضرت کعب بن مالک کیونکہ مسجد نبی سے اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ رہے تھے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں وحی ہوئی کہ اللہ نے کعب بن مالک اور باقی دو صحابہ کی توبہ قبول کر لیا تو آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے صحابہ سے کہا کہ کعب بن مالک اور ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ بولو بھائی قبول کر لی صحابہ یہ خبر سن کے اتنا خوش ہوئے جیسے کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے بتا دوں نا بھائی اس ساتھی کو میں پہلے اطلاع دوں تو وہ کہتے ہیں کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میری طرف دوڑے کہتے ہیں ایک نے کیا کیا اس نے کہا دوڑنے سے بہتر ہے میں تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور سب سے پہلے کعب بن مالک کو خوشخبری اور زور سے آواز ماری یا کعب بن مالک اب شر اے کعب بن مالک اللہ کی طرف خوشخبری قبول کرو کہتے ہیں میں ابھی مسلے پہ بیٹھا تھا وہ کیونکہ آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے یہ خود صحابی کا بھیان ہے کہتے ہیں آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہوتی ہے تو وہ ان صحابی نے اپنے شوق میں جیسے ہوتا ہے نا کسی کو اطلاع دینی ہوتی ہے تو بھئی چڑھے کے آواز لگا دو تاکہ وہ گھوڑے میں جو ہے نا پہنچنے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے کہتے ہیں میں نے جب پہاڑ پہ آواز سنی کہہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ بس اتنی میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی فارمانہ میں فوراں دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا حتی اذا استنارا کعن وجہہ قطعت قمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو کعب بن مالک کہتے ہیں ایسا چہرہ چمکتا تھا جیسے چودویں کا چاند آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار اور کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی نبی کے پاس آکے بیٹھا نبی نے کیا خوش خبری دی یا کعب ابن مالک ابشر بخیر یوم مرت علیکہ مرہ علیکہ منذ ولدت کا امک کیا بشارت دی اے کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس سے زیادہ بہتر دن تیری زندگی میں نہیں آیا ایسے دن کی مبارک بات قبول کرو حضرت کعب نے فوراں کیا کہا امن عندک امن عند اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے خوش خبری ہے یا اللہ کی طرف سے فرمایا لا بل من عند اللہ یہ میری طرف سے نہیں یہ کس کی طرف سے یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے معاف کیا یہ اللہ نے کچھ حکم دیا ہے تھوڑے تسلی چاہ رہے تھے نا تو نبی نے کیا فرمایا من عند اللہ یہ معافی کس کی طرف سے ہے پکا کام ہوا ہے پکا کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا جس اللہ نے میری طوبہ قبول کی ہے میری طوبہ کی تکمیل یہ ہے کہ جس مال نے مجھے جہاد سے روکا سارا مال صدقہ زیرو جاؤں گا میں سب کس کے حوالے آپ کے حوالے جہاں چاہیں خرش کریں نبی نے فرمایا نا 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 ایسا نمت کرو کچھ روکو اور کچھ سارا صدقہ کر دوگے نبی تو اپنے ساتھیوں پہ خیرخوا بھی تھے نا ہم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں لیا 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 ہم کیا کہتے ہیں ابھی جو جیسے چندہ مانگنے والا جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے لوگوں گرم کر کے ابھی نکال لو ٹھیک ہے نا پچھ آئے وہ بعد میں جا کے رو رہے ہو یار سارے پیسے تو چندہ مانگنے والے کو جا کے دے آئے اور وہ تو غربہ پہ صدقہ کر رہے تھے یا رسول اللہ سارا مال یہ ہوتی ہے توبہ کی تکمیل ہم لوگ توبہ کرتے ہیں پتہ ہے کہ ایسی توبہ ہماری توبہ بھی ایسی ڈھیلی ڈھالی اور کمزور ہوتی ہے کہ تب ہی وہ گناہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے توبہ کرنے کے کوئی نہ صدقہ ہوتا ہے ہم سے گناہ کا جو چیز سبب بنی تھی اس سبب کو بھی نہیں چھوڑتے صحابی نے کہا یہ مال سبب بنائے نا جہاز سے روکنے کا تو یہ مال اب میں نہیں رکھوں گا یہ سارا سارے باغات جو اس زمانے کی کروڑوں کی مالیت ہوگی سب صدقہ فرمائے نا 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 سب نہیں کچھ صدقہ کرو غالباً ایک تہائی کا حکم دیا کہ ون تھرڈ صدقہ کرو تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے عظم کر لیا کہ اللہ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی ہے تو میں زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو اللہ سے ایگریمنٹ کیا اور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت آزمایا کئی مواقع پہ مجھے سچ بولنے میں نقصان ہو رہا تھا لیکن مجھے اپنا وعدہ یاد آتا تھا کہ میں کبھی بھی زبان سے غلط بیانی نہیں کروں اور یہ پتہ ہے کعب ابن مالک آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنا رہے تھے پورا جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں تو اللہ نے ان تین صحابہ کبھی اس میں ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں اللہ نے توبہ قبول کر لی اللہ متوجہ ہو گیا نبی پر مہاجرین صحابہ پر اور انسار صحابہ پر جنہوں نے اتنی سخت وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا اللہ سب سے راضی ہو گیا سب سے خوش ہو گیا اللہ اب ان تین کا ذکر نہیں ہے ان تین کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا اور اللہ ان تین سے بھی راضی ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا اب دیکھو عجیب بات ہے حالانکہ وہ تو خود پیچھے رہے تھے نا لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں پیچھے ان کو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ توبہ قبول کر لے کے بعد ان کو تانا نہیں دی رہا گوئے اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکمت تھی کہ ہم نے شیطان کو تم پر مسلط ہونے دیا کہ چلو تم سے غلطی کرا دے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے کہ صحابی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی کو دیکھ کر بدگمان نہ ہونا ان کی توبہ تمہاری توبہ سے کئی گناہ تگڑی ہوتی ہے علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان سے گناہ ہوتا ہے نا ایسی توبہ کرتا ہے اور اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ گناہ نہ ہوتا تو ایسا قرب حاصل بلوائی نہ کرتا اب ایسا نہیں کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھو وہ تین صحابی اگر تبوک میں چلے جاتے تو وہ تبوک میں جانا اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی بہت بڑی تھی لیکن اتنی نہیں کہ جتنا چالیس دن جو بائیکاٹ ہوا نا وہ اس سے بڑی آزمائش تھی تو چھوٹی آزمائش میں ناکام ہونے کی وجہ سے اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا لیکن وہ بڑی آزمائش میں کامیاب ہو کر ان لوگوں سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے جو تبوک میں گئے ہوں گے تب ہی ان کا الگ سے اللہ نے ذکر کیا بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی تو اللہ والوں سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں ان کی توبہ ایسی تگڑی اور پاورفل ہو مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ روزہ وزہ ابھی تک چل رہا ہے آپ لوگوں کا چہروں پہ کوئی ابھی کل وہ دیکھو پنجاب سے آئے ہیں آپ لوگ جماعت آئی بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں یار پنجاب میں مفتی صاحب بیان کرو دیکھو آگے سے کیسا رسپانس ملے گا بولو بھائی بولنے کی ضرورت ہی نہیں دے گی رکھیں کہ زمان اللہ یہاں چپ بیٹھے میں جیسے کوئی الفی سے چپکا دیا ہے آپ لوگوں کو یہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں تو اہل اللہ سے بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ کرتے رہتے ہیں کبھی ہو بھی جاتا ہے تو ان سے کبھی اگر گناہ ہو جائے تو فوراں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسا گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جو احساس عام آدمی کو نہیں ہوتا